دیکھئے بے آگے سبق گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ فعل متعدی جو ہے مفہول بیہی کے اعتبار سے چار قسم پر ہے ایک وہ فعل متعدی جو ایک مفہول چاہتا ہے جیسے زاربہ زیدن حامران اور ایک وہ فعل متعدی جو دو مفہول چاہتا ہے لیکن وہ دو مفہول ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک کو حضف کرنا اور ایک کو ذکر کرنا جائز ہے جیسے اعطیتو زیدن درہمن اعطا کا جو فعل ہے یہ دو مفہول چاہتا ہے لیکن یہ دو مفہول ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک کو حضف کرنا اور ایک کو ذکر کرنا جائز ہے لہٰذا اعطیتو زیدن درہمن اس میں آپ چاہیں تو زیدن کو حضف کر دیں اور درہمن کو برقرار رکھیں اور چاہیں تو درہمن کو حضف کر دیں اور زیدن کو برقرار رکھیں اور اگر آپ چاہیں تو دونوں کو حضف کر دیں کیونکہ المفعول فضلت مفعول فضلہ ہے یا المنصوب فضلت منصوبات کیا ہیں فضلہ ہیں زائد چیز ہیں یعنی وہ نہ مسند بنتے ہیں اور نہ مسندل ہے جبکہ تیسری قسم فعل متعددی کی وہ ہے جو دو مفعول چاہتا ہے یعنی وہ بھی دو مفعول چاہتا ہے لیکن ان دو مفعولوں میں سے ایک کو حضف کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں جیسے علمت زیدن عالما میں نے یقین کیا کہ زید عالم ہے تو یہ جو یہ افعال قلوب جو ہیں یہ افعال قلوب ان کو افعال قلوب کہتے ہیں اور یہ دو مفعول چاہتے ہیں افعال قلوب اس لیے کیونکہ ان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اس میں ظاہری اعظا یعنی ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ کا دخل نہیں جیسے علمت میں نے یقین کیا دیکھو اب یقین کا تعلق صرف دل سے ہے اس میں ہاتھ پاؤں سے کچھ نہیں کرنا پڑتا تو یہ جو افعال قلوب ہیں یہ جو انہوں نے ذکر کیے ان کو افعال شک و یقین بھی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ان میں سے کچھ شک کے لیے آتے ہیں اور کچھ یقین کے لیے علمتو رائیتو اور وجدتو یہ یقین کے لیے آتے ہیں اور ذاننتو حسبتو اور خلتو یہ شک کے لیے آتے ہیں ان کا ترجمہ کریں گے گمان کرنا ذاننتو میں نے گمان کیا حسبتو میں نے گمان کیا خلتو میں نے گمان کیا یا میں نے خیال کیا ایک ہی بات ہے جبکہ ذانتو وہ مشترک ہے شک کی و یقین یہ شک کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور یقین کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے موقع محل دیکھا جائے گا کہیں پر یہ یقین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کہیں پر یہ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ افعال قلوب دو مفہول چاہتے ہیں اور ان میں سے ایک کو حضف کرنا اور ایک پر اکتفاء کرنا جائز نہیں جیسے علمتو زیدن عالیمن زیدن مفہول اول ہے اور عالیمن مفہول احسانی ان میں سے ایک کو آپ حضف کر لیں اور ایک کو برقرار رکھیں یہ جائز نہیں یہ جائز نہیں وجہ اس کی یہ کہ یہ دونوں مفہول جو ہیں یہ مبتدہ خبر کے درجے میں ہیں تو مبتدہ کے لئے خبر لازم ہے اور خبر کے لئے مبتدہ لازم ہے لہٰذا ایک کو حضف کرنا جائز نہیں اور اس میں فرق آپ یوں بھی غور کر سکتے ہیں کہ آتائتو کے جو دو مفہول تھے ان کی ذات الگ الگ تھی آتائتو زیدن درہمن زید کی ذات اور درہم کی ذات اور جبکہ یہاں پر عالم تو زیدن عالمان جو زید ہے وہی عالم ہے میں نے یقین کیا کہ زید عالم تو جس ذات پر زید دلالت کر رہا ہے عالم بھی وہی ذات ہے تو ان میں سے ایک کو حضف کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں تو میں نے بتایا تھا کہ جہاں بھی ایسا فیل آجائے جو دو مفہول چاہتا ہو اور ان میں سے ایک پر اکتفا جائز ہو تو کہتے ہیں یہ باب اعتائتو سے ہے بس اتنا کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں کتاب والے کہ یہ کونسا فیل ہے باب اعتائتو سے تو طالب علم خود ہی باقی تفصیل سمجھ جاتا ہے کہ معلوم ہوا اس کے ایک مفہول کو حضف کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے اور کبھی صرف اتنا کہہ کر وہ آگے چلے جاتے ہیں کہ اس کے دو مفہول جو ہیں وہ باب علمتو کے مفہول کی طرح ہیں معلوم ہوا باب علمتو کی طرح یہاں بھی ایک مفہول کو حضف کرنا اور ایک کو ذکر کرنا یعنی صرف ایک ہی مفہول پر اکتفا کر لینا یہاں جائز نہیں ہاں دونوں مفہول حضف کر سکتے ہیں باب اعتائتو میں بھی اور باب علمتو میں بھی کیونکہ المفہول فضلتن مفہول کیا ہے فضلہ ہے زائد چیز ہے اس کے بغیر بھی کلام پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد فیل متعددی کی چوتھی قسم آپ نے پڑھی تھی جو تین مفہول چاہتا ہے اور اس کی مثال جیسے تھی اعلمتو اعلمتو جیسے پہلے کیا تھا علمتو زیدان فاضل اسی علمہ کو کس باب میں لے گئے باب افعال میں پہلے دو مفہول چاہتا تھا اب کتنے چاہے گا تین مفہول تو اعلمتو عمرن میں نے عمر کو بتلایا کہ زیدان عالیمن کہ زید عالم ہے تو یہ سات افعال ہیں بھئی عالم عرا انبع اخبار خبر نبع اور حدس اور سب کا معنی ہے ابتلا دینا خبر دینا اور یہ تین مفہول چاہتے ہیں اور ان کا پہلا مفہول اور آخری دونوں ملا کر یہ باب اعطائتو کے دو مفہولوں کے درجے میں ہیں یعنی پہلے کو باقی رکھیں اور آخری دونوں کو حضف کریں جیسے باب اعطائتو میں پہلے کو برقرار رکھیں اور دوسرے کو حضف کر دیں یہ جائز تھا یا پہلے کو حضف کر دیں اور آخری کو برقرار رکھیں یہ جائز تھا اسی طرح یہاں پر بھی یہاں پر پہلا مفہول یہ باب اعطائتو کے پہلے مفہول کے درجے میں ہے اور دوسرا اور تیسرا ملا کر یہ باب اعطائتو کے دوسرے مفہول کے درجے میں ہیں اور باب اعطائتو کے دوسرے مفعول کو حضف کرنا جائز تھا لہذا یہاں پر بھی دوسرے اور تیسرے کو حضف کرنا جائز پہلے کو برقرار رکھیں اور دوسرے تیسرے کو حضف کر دیں یا پہلے کو حضف کر دیں اور دوسرا تیسرا جو ہے اس کو برقرار رکھیں یہ بھی جائز لیکن یہ جو دوسرا اور تیسرا ہیں یہاں پر یہ باب علمتو کے دو مفعولوں کے درجے میں ہیں اور وہاں پر تو ایک کو حضف کرنا اور ایک پر اکتفا جائز نہیں تھا تو یہاں پر بھی اعلمت عمرن زیدن فاضلن یہ جو دوسرا اور تیسر مفہول ہیں زیدن فاضلن ان میں سے ایک کو حضف کرنا اور ایک کو برقرار رکھنا یعنی ایک پر اکتفا کر لینا یہ جائز نہیں ہے پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو ہم نے ذکر کی یہ سارے مفہول بھی ہی ہیں زربہ زیدن عمرن یہ عمرن بھی مفہول بھی ہی اعطائت زیدن درہمن یہ زیدن اور درہمن بھی مفہول بھی ہی اور علمت زیدن عالمن یہ زیدن اور عالمن دونوں مفہول بھی اعلمت عمرن زیدن عالمن میں نے عمر کو بتلایا کہ زید عالم ہے یہاں عمرن زیدن اور عالمن تینوں مفہول بھی ہی اب جب فیل کو مجہول لائا جائے تو ان میں سے جس کو بھی آپ چاہیں نائیب الفائل بنا سکتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ فیل مجہول جب لاتے ہیں تو فاعل کو حضف کر لیتے ہیں زرابہ زیدن عمرن فاعل کون زید لہذا جب میں اس کو فیل مجہول زوریبہ بناوں گا تو فاعل کو حضف کر لوں گا تو زوریبہ میں لے آیا اور زید کو حضف کر دیا اور عمرن جو مفعول بھی تھا اس کو میں نے نائب الفاعل بنا دیا تو زوریبہ عمرن اس پر میں نے رفع پڑا کیونکہ یہ کس کا قائم مقام ہو گیا فائل کا قائم مقام ہو گیا تو مفعول بھی ہی جو ہے وہ فائل کا قائم مقام ہو جاتا ہے فیل مجہول کے اندر فیل مجہول کے اندر تو یہ جو کہتے ہیں ہم نے ذکر کر دیئے فیل متعدد کی چار قسمیں ان کے جو بھی مفعول ذکر ہوئے یہ سب مفعول بھی ہی ہیں اور ان میں سے آپ جس کو بھی چاہیں نائب الفائل بنا سکتے ہیں لیکن باب علمتو کا دوسرا مفعول جو ہے اور باب علمتو کا جو تیسرا مفعول ہے ان کو نائب الفائل نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ آپس میں باب علمتو کے دونوں مفعول آپس میں مبتدہ خبر کے درجے میں ہیں معلوم ہو جو دوسرا مفعول ہے وہ خبر کے درجے میں اسی طرح باب علمتو کے اندر جو دوسرا اور تیسرا مفعول ہیں وہ آپس میں مبتدہ خبر کے درجے میں ہیں معلوم ہو تیسرا مفعول خبر کے درجے میں ہے اور خبر وہ تو مسند ہوتی ہے مبتدہ کیا ہوتا ہے مسندل ہے اور خبر مسند بھی ہی تو یہاں پر باب علمتو میں دوسرا مفعول اور باب علمتو میں تیسرا مفعول یہ خبر کے درجے میں ہیں یعنی مسند کے درجے میں ہیں اور آپ ان کو نائب الفائل بنانا چاہتے ہیں نائب الفائل تو مسند علیہ ہوتا ہے تو ایک ہی چیز مسند علیہ بھی ہو اور مسند کے بھی درجے میں ہو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مسند اور مسند علیہ ہمیشہ الگ الگ ہوتے ہیں ایک ہی چیز مسند اور مسندی لے نہیں ہو سکتی لہذا باب علم تو کے دوسرے مفعول کو اور باب علم تو کے تیسرے مفعول کو نائب الفائل نہیں بنا سکتے باقی سب کو نائب الفائل بنا سکتے ہیں نیز میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ یہ جتنے مفعول ذکر ہوئے مثلا مفعول بھی ہے مفعول مطلق ہے مفعول فی ہے مفعول معاہو ہے مفعول لہو وغیرہ یہ سب کیا ہیں ان میں سے آپ جس کو چاہیں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ان میں سے کس کس کو نائب الفائل بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر جملے میں مفعول بھی ذکر ہو تو اسی کو نائب الفائل بنانا ہے کسی اور کو نہیں وہ متعین ہے اسی کو کیا بنایا جائے گا نائب الفائل لیکن اگر مفعول بھی نہیں ہے یعنی فعل لازم ہے اس کے لئے تو مفعول بھی آتا ہی نہیں یا فعل متعددی ہے لیکن اس کے مفعول بھی کو لفظوں سے خضف کر لیا گیا ہے ذکر ہی نہیں کیا گیا تو اب کس کو نائب الفائل بنائیں تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مفعول لہو کو نہیں بنا سکتے اور مفعول معاہو کو نہیں بنا سکتے باقی مفعول مطلق کو بھی بنا سکتے ہیں اور مفعول فی کو بھی بنا سکتے ہیں بھئی مفعول لہو کو کیوں نہیں بنا سکتے میں نے وجہ بتلائی تھی کہ مفعول لہو وہ علت بیان کرتا ہے ذربتہو تعدیبن میں نے اس کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لیے تو یہ تعدیبن کیا ہے مفہول لہو ہے یہ علت بیان کر رہا ہے ما قبل کے فیل یعنی زرب کی کہ یہ زرب کیوں لگائی گئی عدب سکھانے کے لئے تو یہ علت بیان کر رہا ہے وجہ بیان کر رہا ہے سبب اس کا بیان کر رہا ہے اور عربی میں سبب کے لئے دراصل لام آتا ہے تو اصل میں یہ تھا زربتہو لتا دیبی زربتہو لتا تو اسلام کا معنی ہے وجہ سبب اور علت زربتہو میں نے اس کی پٹائی کی لتا دیبی عدب سکھانے کے لئے یہ کے لئے کس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں لام کا تو عربی میں علت کے لئے لام آتا ہے لیکن کبھی کبھار اسلام کو حضف کرتے ہیں اور آگے جو مستر ہوتا ہے اس کو نصب دے دیتے ہیں اب جو نصب ہے اس پر جو زبر آ رہی ہے جو نصب آ رہا ہے وہ دلالت کرتا ہے علت پر زربتہو تا دیبن یہ تا دیبن کے اوپر جو زبر آ رہی ہے جو تنوین آ رہی ہے یہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ علت ہے ما قبل کے فیل کی لام تو ہے نہیں لام تو ختم ہو گیا تو آپ یہ نصب کیا کر رہے علت ہونے پر دلالت کر رہا ہے تو جب نائب الفائل بنائیں گے اس کو تو یہ نصب تو چلا جائے گا اور رفع جائے گا اور وہی نصب تو کس پر دلالت کر رہا تھا سبب پر تو لہٰذا اب کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں یہ بتلائے کہ یہ مفعول لہو ہے یہ سبب بیان کر رہا ہے تو مفعول لہو کا پتہ ہی نہیں چلے گا بات سمجھ میں آگئی لہذا مفعول لہو کو نائب الفائل نہیں بنا سکتے اور مفعول معاہو کو بھی نہیں بنا سکتے کیوں؟ کیونکہ مفعول معاہو وہ ہے جو واؤ کے بعد آتا ہے اور واؤ یہ اس کو نائب الفائل نہیں بننے دیتا کیونکہ واؤ کو برقرار رکھیں تو واؤ تو بتلا رہا ہے کہ یہ جو میرے بعد ہے یہ ما قبل سے الگ ہے واؤ انفصال کے لیے آتا ہے جانی زیدن و عمرن آیا میرے پاس کون؟ زید اور عمر یہ درمیان میں واؤ بتلا رہا ہے زید کوئی اور شخص ہے عمر کوئی اور شخص ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ واؤ کیا بیان کرتا ہے؟ انفصال بیان کرتا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں مغایرت بیان کرتا ہے دونے گسرے سے غیر ہیں اور فائل اور نائب الفائل جو ہوتے ہیں وہ فیل کے جز کی طرح ہوتے ہیں کوئی فیل معروف فائل کے بغیر نہیں آسکتا اور کوئی فیل مجھول نائب الفائل کے بغیر نہیں آسکتا تو یہ جو فائل اور نائب فائل ہوتے ہیں یہ فیل کے جز کی طرح ہوتے ہیں تو اب اگر آپ مفہول معاہو کو واؤ کے ساتھ فائل یا نائب فائل بنانا چاہتے ہیں تو یہ تو واؤ تو انفصال پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ فیل سے الگ ہیں حالانکہ فائل اور نائی فائل تو جز کی طرح ہوتے ہیں فیل کا ہی حصہ ہوں جیسے اس طرح ہوتے ہیں تو یہ واؤ بتلا رہا ہے کہ یہ فیل کا جز نہیں ہے حالانکہ فائل اور نائی فائل تو کیا ہوتا ہے فیل کے جز ہوتے ہیں آپ اس پر کہیں گے کہ اس واؤ کو ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو نائیب الفائل بنا دیں تو جواب یہ کہ اگر اس واؤ کو ہم ہٹا دیں پھر تو مفعول معاہو کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مفعول معاہو تھا کیونکہ مفعول معاہو ہونے کا پتہ ہی کسے چلتا ہے واؤ سے لہذا مفعول معاہو کو بھی نائب الفائل نہیں بنا سکتے واؤ رکھیں تو یہ نائب الفائل نہیں بن سکتا اور واؤ کو ہٹائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مفعول معاہو ہے یا کچھ اور ہے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ فیل کو متعدی بنانے کے دو آسان طریقے عام طریقے جو ہیں ایک یہ کہ فعل کو باب افعال میں لے جاؤ باب افعال میں اور اگر وہ پہلے فعل لازم تھا باب افعال میں لے جائیں گے تو اب وہ مفعول کا تقاضہ کرے گا وہ فعل متعدی بن جائے گا جیسے زہبہ کا معنی جانا اور ازہبہ کا معنی لے جانا دیکھا اس کیلئے اب مفعول چاہیے کہ کس کو لے گیا اور اگر وہ پہلے فعل ایک مفعول چاہتا تھا آپ اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو وہ دو مفعول چاہے گا جیسے رائیت زیدن میں نے زید کو دیکھا یہ ایک مفعول چاہتا ہے اسی کو باب افعال میں لے گیا تو اب ارائیت زیدن عمرن میں نے زید کو عمر دکھایا تو اب کتنے مفعول چاہتا ہے دو مفعول چاہتا ہے اور اگر وہ دو مفعول چاہتا تھا فعل پہلے آپ اس کو باب افعال میں لے جائیں تو وہ تین مفعول چاہتا ہے گا جیسے افعال قلوب تھے علمت زیدن عالیمن کتنے مفعول چاہتا ہے علمت دو مفعول اسی کو باب افعال میں لے گئے تو اعلمت عمرن زیدن عالیمن میں نے عمر کو بتلایا کہ زید عالم ہے اب یہ تین مفعول چاہے گا تو فعل کو متعدی بنانے کا ایک طریقہ کیا ہے اس کو کس باب میں لے جاؤ باب افعال میں میں نے بتایا اور ابواب میں بھی لے جاتے ہیں لیکن زیادہ تر باب افعال میں لے کر جاتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے فعل کو متعدی بنانے کا کہ اس کے ساتھ با لے آئیں زہبہ کا معنی جانا اور زہبہ بھی ہی کا معنی ہے لے جانا لے جانا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو کیسے پتا چلا ہے فعل متعدی ہو چکا با کے ذریعے زہبہ کے ساتھ میں کیا لے آیا با زہب تو بھی ہی میں اس کو لے گیا تو فعل کو متعدی بنانے کی کتنے طریقے ہیں آسان دو طریقے یا تو اس کو کس میں لے جاؤ باب افعال میں یا اس کے ساتھ کیا استعمال کر لو با حرف جر استعمال کر لو اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ باب اعتیتو کے دو مفہول ہیں ان میں سے آپ جس کو چاہیں نائب الفائل بنا دیں لیکن ان میں سے پہلا زیادہ لائق ہے کہ اس کو مفہول بھی ہی بنایا جائے کہ بہتر یہ ہے آپ کس کو نائب الفائل بنائیں پہلے مفہول کو کس کے مقابلے میں دوسرے مفہول کے مقابلے میں توجہ ہے کہ باب اعتیتو کے دونوں مفہول ان کو آپ نائب الفائل بنا سکتے ہیں لیکن بہتر کیا ہے کس کو نائب الفائل بناو پہلے کو نائب الفائل بنانا اولا ہے وہ بہتر ہے اس لیے کیونکہ پہلے مفہول میں فائل والا معنی پایا جا رہا ہے اعتیتو زیدن درہمن میں نے زید کو دیا درہم دیکھو تو زید ہے مفہول اول اور یہ زید اس نے مجھ سے درہم لے لیا جب میں نے درہم دیا تو اس نے لے لیا تو اس کے اندر لینے والا معنی ہے اور کسی چیز کا لینا یہ تو فائل ہوتا ہے کوئی چیز لینے والا کیا ہے فائل ہوتا ہے تو اس میں یہ فائل تو نہیں ہے لیکن فائل والا اس میں معنی ہے اور اس نے بننا ہے نائب الفائل اور نائب الفائل کون ہوتا ہے فائل کا نائب ہوتا ہے اس کا قائم مقام ہوتا ہے تو جس میں فائل والا معنی ہو وہ زیادہ لائق ہے بہتر ہے کہ اس کو فائل کا نائب بنایا جائے لہذا باب اعتیتو کے اندر پہلے مفعول کو نائب الفائل بنانا بہتر ہے اولا ہے آگے دیکھئے بھئی فصل بیدان کے افعال ناقصہ ہفدان تو جان لے کے افعال ناقصہ جو ہیں ہفدہ ہفدہ کا معنی ہے سترہ سترہ ہفت کا معنی ہوتا ہے سات اور دہ کا معنی ہے دس ہفدہ تو تا حضف کر لی کیا بن گیا ہفدہ سترہ بھئی تو بیدان کے تو جان لے کے افعال ناقصہ ہفدان کے افعال ناقصہ سترہ ہیں بھئی یہ سترہ آگے ذکر کریں گے یہ افعال ناقصہ افعال ناقصہ نام سے پتا چل رہا ہے ناقص کا معنی ہوتا ہے جس میں کوئی کمی ہو کمی ہو نقصان دیکھو کمی کو کہتے ہیں نقصان کا کیا معنی ہوتا ہے کمی تو ناقص وہ ہے جس میں کوئی کمی ہو اور ان افعال کو افعال ناقصہ کہتے ہیں کیونکہ ان میں نقصان ہے ان میں کمی یہ ناقص ہیں ان میں کمی ہے کیا کمی باقی افعال میں وہ فائل یا نائی فائل پر پورے ہو جاتے تھے فیل مجھول کی یہاں بات نہیں ہوگی فیل معروف کی بات کر رہا ہوں فیل معروف ہمیشہ فائل پر پورا ہو جاتا ہے آگے منصوبات کو ذکر کریں یا نہ کریں بات پوری ہو جاتی ہے زارابہ زیدن عمران زید نے پٹائی کی کس کی عمر کی اب میں مفہول کو حضف کر دیتا ہوں زارابہ زیدن زید نے پٹائی کی دیکھو بات پوری ہے تو باقی جو فعال باقی فیل ہیں وہ صرف فائل پر وہاں بات پوری ہو جاتی ہے نائیب الفائل کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ افعال ناقصہ یہ معروف استعمال ہوتے ہیں مجھول استعمال نہیں ہوتے تو نائیب فائل کی بات نہیں تو باقی فیل جو فیل معروف ہے وہ صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے فیل بنتا ہے مسند اور فائل بنتا ہے مسند علیہ اور مسند اور مسند علیہ پر بات پوری ہو گئی لیکن یہ افعال ناقصہ یہ یہ دو اسم چاہتے ہیں ایک ان کا اسم بنتا ہے اور ایک ان کی خبر یہ یوں کہیں یہاں صرف فائل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے ایک خبر بھی چاہیے باقی افعال تو فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے فیل معروف کی بات کر رہا ہوں فیل معروف میں کس پر بات پوری ہو جاتی ہے فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے مفہول کی ضرورات نہیں ذکر کر دیں تو اچھی بات ہے نہ کریں پھر بھی بات پوری ہے لیکن یہ جو افعالیں ناقصہ ہیں یہاں صرف فائل پر بات پوری نہیں بلکہ آگے ایک خبر بھی چاہیے ایک تو ان کے لئے فائل کے ساتھ ساتھ ایک خبر ضرور چاہیے اس کے بغیر بات ہی پوری نہیں جیسے کانا زیدن غنین کانا زیدن غنین غنی کا معنی ہے امیر مالدار مالدار اردو میں مالدار کو امیر کہتے ہیں عربی میں امیر نہیں کہتے عربی میں امیر سردار کو کہتے ہیں بھئی سردار امیر المؤمنین دیکھو یہ بھی اسی سے ہے مسلمانوں کا سردار مسلمانوں کا امیر تو اردو میں مالدار کو کیا کہتے ہیں امیر اور عربی میں امیر کسے کہتے ہیں سردار کو عربی میں مالدار کو کہتے ہیں غنی غنی تو کانا زیدن غنیان زید مالدار تھا کانا زیدن غنیان زید مالدار تھا تو دیکھو کانا یہ فعل از افعال ناقصہ ہے اور آگے زیدن یہ جو مرفوع آتا ہے اس کو کانا کا فاعل نہیں کہتے بلکہ اس کو کانا کا اسم کہتے ہیں اور غنیا اس کو کانا کی خبر کہتے ہیں اور تو کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا توجہ ہے کانا زیدن غنیا کانا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے توجہ ہے انہ کیا کرتا تھا اپنے اسم کو نصب دیتا تھا اپنے اسم کو نصب دیتا تھا اور خبر کو رفع دیتا تھا کانا اس کے بلکل برعکس ہے کانا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے مثلا پہلے تھا زیدن غنیون زید مالدار ہے زیدن غنیون زید مالدار ہے پھر اس پر کانا داخل ہوا تو زید جو تھا مبتدہ تھا وہ اب کانا کا اسم بن گیا اور غنیون وہ مبتدہ کی خبر تھی وہ اب کانا کی خبر بن گئی کانا زیدن غنیون دیکھو کانا نے اپنے اسم کو رفع دیا اور اپنی خبر کو نصب دیا تو یہ دیکھو کانا زیدن غنیون یہ زیدن کیا ہے کانا کا اسم ہے جبکہ بعض اس کو کانا کا فائل کہتے ہیں بعض نحوی کیا کہتے ہیں کانا کا فائل ہے لیکن دیکھو باقی افعال میں فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے لیکن کانا زیدن قائمن یہاں کانا زیدن بعض اس زیدن کو کیا کہتے ہیں کانا کا فائل یہاں کانا اپنے فائل سے مل کر بات پوری نہیں ہو رہی کانا اپنے فائل سے ملے گا لیکن بات پوری نہیں آگے غنین کی ضرورت پڑے گی اس کے بغیر معنی نہیں سمجھ میں آئے گا تو باقی افعال میں فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے لیکن کانا میں فائل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ آگے کیا چاہیے خبر بھی چاہیے توجہ ہے کانا میں فائل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ آگے کیا چاہیے خبر بھی چاہیے اور کانا کے فائل کو عام نحوی حضرات وہ اس کو کانا کا فائل نہیں کہتے اس کو کانا کا اسم کہتے ہیں جیسے انہ اور انہ وغیرہ ایک اسم چاہتے تھے اور ایک خبر تو وہ کہتے ہیں کانا بھی ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر چاہتا ہے بات سمجھ میں آگئی لہٰذا پہلے تو میں نے آپ کو سمجھانے کیلئے کہا کہ کانا زیدن قائمان یہ زیدن کانا کا فائل ہے کانا کی فائل پر بات پوری ہونی چاہیے تھی لیکن پوری نہیں ہو رہی فائل نہ کہیں آپ اس کو کیا کہیں اسم کہیں زیدن کیا ہے کانا کا اسم ہے اور کانا اپنے اسم کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں ہو رہی آگے کیا چاہیے ایک خبر چاہیے توجہ ہے یہ جو افعال ناقصہ ہیں سترہ ہیں بھئی سترہ اور یہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہو جاتے ہیں کس پر جیسے حروف مشبہ بھی الفیل جو تھے وہ مبتدہ خبر پر داخل ہوتے تھے یہ یوں کہہ لو وہ دو اسم چاہتے تھے کیا چاہتے تھے حروف مشبہ بھی الفیل دو اسم چاہتے تھے یا نہیں ایک کو کیا کہتے تھے ان کا اسم دوسرے کو کہتے تھے ان کی خبر دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ یہ دو اسم چاہتے ہیں پہلی تعویر کیا حروف مشبہ بھی الفیل دو اسم چاہتے ہیں ایک کو ان کا اسم کہتے ہیں دوسرے کو ان کی خبر یا یوں کہہ لو کہ انہ اور انہ وغیرہ یہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدہ کو پھر انہ کا اسم کہتے ہیں اس کو یہ نصب دے دیتے ہیں اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں نہیں بات سمجھ میں آئی دیکھو پھر سنو حروف مشبہ بالفعل ایک اسم چاہتے ہیں اور ایک خبر انہ زیدن قائم یہ زیدن کیا ہے انہ کا اسم اور یہ قائم کیا ہے انہ کی خبر تو یہ صرف تعبیر کا فرق ہے بولنے کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر اسم کو یہ نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع یہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے اس کے لئے دو اسم چاہیے تھے نا اور اس کا اسم وہ مبتدہ کے درجے میں ہوتا ہے اور اس کی خبر وہ مبتدہ کی خبر کے درجے میں ہے تو یہ یوں کہیں انہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے اور انہ جب مبتدہ اور خبر پر داخل ہو جائے تو مبتدہ کو نصب دے دیتا ہے اور خبر کو رفع اور اس مبتدہ کو مبتدہ نہیں کہتے اب اس کو کیا کہتے ہیں انہ کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو انہ کی خبر کہتے ہیں پہلے اس کو مبتدہ کی خبر کہتے تھے اب اس کو انہ کی اسم تو یہ تعبیر کا انداز ہے جس انداز میں بھی آپ بیان کرنا چاہیں آپ یوں کہلیں کہ انہ دو اسم چاہتا ہے ایک کو اپنا اسم بنا لیتا ہے ایک کو خبر یا یوں کہہ لیں انہ کس پر داخل ہوتا ہے بھئی یہ جو انہ کا اسم اور خبر ہیں یہ آپس میں انہ کا جو اسم ہے وہ مسندلے ہے اور انہ کی جو خبر ہے وہ مسند ہے اور مبتدہ خبر بھی اسی طرح ہوتے ہیں مبتدہ کیا ہوتا ہے مسندلے اور خبر کیا ہوتی ہے مسند تو آپ یوں کہہ لیں کہ انہ جو ہے وہ انہ زیدن قائم انہ کے لئے زیدن ایک اسم لے آئے اور قائم ایک خبر لے آئے یہ زیدن کیا ہے انہ کا اسم اور قائمون کیا ہے انہ کی خبر آپ یوں کہہ لیں یا آپ یوں کہیں کہ اصل میں تو تھا زیدن قائمون زیدن تھا مبتدہ اور قائمون تھا اس کی خبر پھر اس پر کیا لے آئے انہ لے آئے اور پہلے زیدن مبتدہ تھا اب یہ انہ کا اسم کہلائے گا اور اس پر اب نصب آ جائے گا اور قائمون پہلے کس کی خبر تھی مبتدہ کی اب یہ کس کی خبر کہلائے گی انہ کی صرف تعبیر کا فرق ہے بات وہی ہے آپ یوں کہہ لیں ایک مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے اور پھر اس مبتدہ خبر کو مبتدہ خبر نہیں کہتے بلکہ انہ کا اسم اور انہ کی خبر کہتے ہیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ انہ دو اسموں پر داخل ہوتا ہے پہلے کو جس کو وہ نصر دے وہ انہ کا اسم کہلاتا ہے اور جس کو رفع دے وہ انہ کی خبر فرق سمجھ میں آیا یہ صرف تعبیر کا فرق ہے بیان کا فرق ہے کیا فرق ہوا کیسے تعبیر کر لیں ایک تعبیر کیا ہے انہ کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ خبر پر کہہ لیں لیکن پھر ان کو مبتدہ خبر نہیں کہتے بلکہ انہ کا اسم اور انہ کی خبر کہتے ہیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ انہ دو اسموں پر داخل ہوتا ہے ایک کو انہ کا اسم کہتے ہیں دوسرے کو انہ کی خبر کہتے ہیں اسی طرح کانہ بھی یہ انہ وغیرہ کے برعکس عمل کرتا ہے لیکن یہ بھی یا یوں کہہ لیں کانہ دو اسم چاہتا ہے ایک کو اس کا اسم کہیں گے اور ایک کو اس کی خبر کہیں گے توجہ ہے کانا زیدن عالیمن انہ کیا کرتا تھا اپنے اسم کو نصب دیتا تھا اور خبر کو رفع لیکن کانا اس کے برعکس ہے کانا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب کانا زیدن قائمن تو آپ یوں کہیں کہ کانا دو اسم چاہتا ہے ایک کو اپنا اسم بناتا ہے اور ایک کو اپنی خبر یا اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ کانا مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے مبتدہ کو اب کانا کا اسم کہیں گے اور خبر کو کانا کی خبر کہیں گے بات سمجھ میں آگئے دو اسم چاہیے نا تو تعبیر ہے جیسے انداز میں بھی کر لیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو کانا گویا مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے اور مبتدہ کو اب مبتدہ نہیں کہتے بلکہ کانا کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو اب مبتدہ کی خبر نہیں کہتے بلکہ کانا کی خبر کہتے ہیں جیسے مبتدہ مسند علیہ تھا کانا کا اسم بھی مسند علیہ ہے اور جیسے مبتدہ کی خبر جو تھی وہ مسند تھی اسی طرح کانا کی خبر بھی کانا کی خبر بھی کیا ہے مسند ہے بات سمجھ میں آگئی اور نیز مبتدہ بھی مرفو ہوتا ہے خبر بھی مرفو لیکن کانا نے آ کر عمل کیا اپنے اسم کو رفع دیا اور اپنی خبر کو نصب دے دیا کانا زیدن عالیمن یا کانا زیدن غنیان کانا زیدن یہ پہلے کیا تھا زیدن غنیان زیدن تھا مبتدہ غنیان تھی اس کی خبر اور پھر اس پر کانا آیا اور کانا زیدن غنیان بات سمجھ میں آگئی تو یہ افعال ناقصہ سترہ ہیں یہ ایک اسم اور خبر چاہتے ہیں یعنی فعل میں تو صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی تھی لیکن یہاں فائل پر بات پوری نہیں ہوتی آگے ایک خبر بھی چاہیے لہٰذا اس کے فائل کو فائل نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں یہ کانا کا اس کانا کا اسم ہے بھئی دیکھو فیل کیا کرتا ہے کس کو رفع دیتا ہے فائل کو رفع اور کانا بھی کس کو رفع دے رہا ہے اپنے اسم کو تو کانا بھی کانا زیدن غنیین یہ دیکھو زیدن کیا ہے کانا کا اسم تو اسی کو کانا کا فائل کہتے ہیں بعض لوگ کیونکہ جس چیز کو بھی فیل معروف رفع دے اس کو کیا کہتے ہیں اس فیل کا فائل تو کانا زیدن غنیین یہ زیدن مرفوع ہے تو بعض کیا کہتے ہیں یہ کانا کا فائل ہے اور بعض کیا کہتے ہیں یہ کانا کا اسم ہے تعبیر کا صرف فرق ہے تو باقی فیل معروف جو ہیں وہ صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے وہاں کسی مفعول وغیرہ کو لانے کی ضرورات نہیں لیکن یہاں افعال ناقصہ یہ ناقص ہیں ان میں کمی ہے کمی یہ کہ یہاں صرف فائل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ آگے اس کے لئے خبر بھی لانا پڑے گی کانا زیدن غنیان کانا زیدن غنیان تو کانا فعل ترکیب کیا ہوگی کانا زیدن غنیان کانا فعل افعال ناقصہ زیدن مرفو مرفو الاعراب بھی تو بولو مرفو لفظا کانا کا اسم اور غنیان منصوب لفظا کانا کے خبر کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیا ہوا کیونکہ کانا فعل ہے کیا ہے فعل تو یہ جملہ فعلیا ہوا جبکہ مبتدہ خبر جو ہوتے تھے وہ جملہ اسمیاں بنتے تھے دیکھئے بھئی کتاب پر فصل بیدان کے افعال ناقصہ حفدان جان لے تو کہ افعال ناقصہ سترہ ہیں کانا وصارا وظل و باتا و اصبح و اضحا و امسا و عادا و آضا و غدا و راحا و ما زالا و من فکا و ما بریحا و ما فتیعا و ما داما و لیسا اب دیکھئے آگے بھئی کہتے ہیں این افعال بفاعل تنہا تمام نشوند اور یہ افعال بفاعل تنہا تنہا کا معنی اکیلا یہ افعال جو ہیں اکیلے فاعل پر تمام نشوند تام نہیں ہوتے پورے نہیں ہوتے و محتاج باشند بخبرے اور یہ محتاج ہوتے ہیں ایک خبر کے بدی سبب انہارا ناقصہ گوین اسی وجہ سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں باقی فعل معروف تو فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے فعل بنتا ہے مسناد اور فائل بنتا ہے مسناد بات پوری ہو جاتی ہے لیکن افعال ناقصہ کے اندر ایسا نہیں ہے یہاں صرف فائل پر بات پوری نہیں ہوگی بلکہ اس کے لئے آگے خبر بھی چاہیے اور جس کو انہوں نے فائل کہا اسی کو عام نحوی کیا کہتے ہیں کانا کا اسم کہتے ہیں کانا کا اسم کانا کا اسم مرفو ہوتا ہے جیسے باقی افعال کا فائل مرفو ہوتا ہے تو اسی کانا کے اسم کو بعض نحوی حضرات کیا فرماتے ہیں یہ کانا کا فائل ہے اور باقی افعال میں فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے لیکن کانا میں دیکھو فائل پر بات پوری نہیں ہو رہی بلکہ اس کے لئے آگے کیا چاہیے خبر بھی چاہیے تو کہتے ہیں این افعال بفائل تنہا تمام نشوان اور یہ افعال اکیلے فائل پر پورے نہیں ہوتے اور یہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں اور یہ جملہ اسمیاں میں جاتے ہیں یعنی اس پر داخل ہوتے ہیں یہ جملہ اسمیاں پر جملہ اسمیاں کیا مبتدہ اور خبر یہ کس پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر پر میں نے بتایا یہ تعبیر ہے آپ یوں کہہ لیں کانا ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر یعنی یوں کہا دو اسم چاہتا ہے ایک کو اپنا اسم بنائے گا اور ایک کو اپنی خبر یا آپ یوں کہہ لو کہ کانا مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر بھی تو دو ہے نا ایک ہے مبتدہ اور ایک ہے خبر تو ان پر داخل ہوا ایک کو اس کا اسم کہیں گے اور دوسرے کو اس کی خبر یعنی یوں کہہ لیں کانا دو اسم چاہتا ہے ایک کو اپنے اسم بنائے گا دوسرے کو اپنی خبر بنائے گا تو کہتے ہیں وَدَرْ جُمْلَہِ اسْمِيَا رَوَن اور یہ جملہ اسمیا میں داخل ہوتے ہیں وَمُسْنَدِ لِيْرَا بَرْرَفَا كُنَن اور یہ مُسْنَدِ لِيْرَا کو رَفَا دیتے ہیں وَمُسْنَدْ رَا بَنَصَب اور مُسْنَدْ کو نَصَب کہانا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور وہی مُسْنَدْ لِيْرَا بھی ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے اور وہ مُسْنَدْ ہے تو کہتے ہیں وَمُسْنَدْ لِيْرَا بَرَفَا كُنَن اور یہ مُسْنَدْ لِيْرَا کو رفع دیتے ہیں وَمُسْنَدْ رَا بَنَصَب اور مُسْنَدْ کو نصب دیتے ہیں چونکہ کانا زیدن قائمان زیدن ہے کانا کا اسم اور قائمان ہے کانا کی خبر کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا کیونکہ کانا فیل ہے کانا زیدن قائمن زید کھڑا تھا تو کہتے ہیں وَمَرْفُوع رَا اسمِ کانا گویند مرفوع کو کانا کا اسم کہتے ہیں وَمَنصُوب رَا خَبَرِ کانا اور منصوب کو کانا کی خبر کہتے ہیں وَبَاقِي رَا بَرِن قِعَاسْكُن اور باقیوں کا آپ اسی پر قیاس کر لیں وَبَاقِي رَا اور باقیوں کو بَرِن قِعَاسْكُن اسی پر قیاس کر لیں یعنی ہم نے کانا میں تفصیل بیان کر دی باقیوں کو بھی اسی پر قیاس کر لیں باقی بھی کیا ہے مبتدہ اور خبر یہ سترہ ہے نا یہ سب کس پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر پر اور ہمیشہ کیا کریں گے اپنے اسم کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب دیں گے اور جس کو یہ رفع دیں گے اس کو ان کا اسم کہیں گے اور جس کو نصب دیں گے اس کو ان کی خبر کہیں گے جیسے سارا زیدن غنیان سارا زیدن غنیان زید مالدار ہو گیا سارا فیل ناقص زیدن سارا کا اسم پہلے تھا کانا کا اسم اب کیا ہے بات وہی ہے سب کے سب میں اسی طرح بات آئی گی سارا زیدن غنیان زیدن کیا ہوا سارا کا اسم اور غنیان سارا کی خبر سارا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہ باقی رہ بری قیاس کن اور باقی کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے یعنی باقیوں کا اسی سے دیکھ یعنی باقیوں کا اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے وہ سب بھی اسی طرح ہیں تو کہتے ہیں وہ باقی رہ بری قیاس کن اور باقیوں کو اسی پر قیاس کر لیں یعنی ان کا اسی سے اندازہ لگا لیں اسی پر اندازہ لگا لیں وہ سب بھی اسی طرح ہیں وہ بھی ایک اسم اور ایک خبر چاہتے ہیں اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں آگے دیکھئے بیدان کے تو جان لے کے بعض ازی افعال در بعض احوال بفاعل تنہا تمام شاوند یہاں سے ایک اور بات بتلا رہے ہیں یاد رکھو ان میں سے بعض افعال صرف فاعل پر کبھی کبھار بات پوری ہو جاتی ہے وہاں خبر کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس صورت میں پھر مثلا کانا ہے کانا کے استعمال ہے کانا مطرن کانا اب مطرن تو کانا کا اسم آگے خبر چاہیے لیکن خبر کی ضرورت ہی نہیں بات یہیں پر پوری ہو گئی بات تو بعض اوقات صرف اسم پر ہی بات پوری ہو جاتی ہے یعنی بعض صورتوں میں یاد رکھو اس صورت میں اس کانا کو کانا ناقصہ نہیں کہتے بلکہ اس کو کانا تامہ کہتے ہیں تامتن بھئی یعنی پورا ہے کامل ہے ان کو ناقصہ کیوں کہتے تھے کیونکہ فائل پر بات پوری نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کے لیے خبر بھی چاہیے ہوتی تھی لیکن کبھی کبھار ان میں سے بعض ہیں جہاں صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے وہاں خبر کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس صورت میں ان کو تاما کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تاما یعنی یہ کامل ہیں پورے ہیں ناقصہ نہیں ہیں کہتے ہیں بیدہ کہ تُو جان لے کہ بعضِ اذین افعال کہ ان افعال میں سے بعض جو ہیں دربازِ احوال بعض حالتوں میں بفائل تنہا تمام شمن یہ فائل پر اکیلے پورے ہو جاتے ہیں چونکہ کانا مطرن جیسے کانا مطرن کانا فیل مطرن اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہوا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہوا آپ کو یہ تراز کرنے والا کہے کہ بھئی کانا کی خبر نہیں لے کر آئے آپ تو آپ جواب میں کہیں گے کہ یہ کانا تاما ہے یہ خبر نہیں چاہتا اس میں صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے تو مطرن کیا ہے کانا کے لیے فائل اب یہاں یہ نہ کہو یہ مطر کانا کا اسم ہے کیونکہ اگر آپ اسم کہیں گے تو ذہن میں آئے گا کہ آگے کیا نہیں چاہیے خبر لہذا اب یوں کہو کہ یہ مطر کانا کا فائل ہے اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ پورا ہو جاتا ہے تو کانا مطرن ترجمہ کیا کریں گے بارش ہوئی کانا مطرن کانا بمعنی سابتا سابتا مطرن بارش ثابت ہوئی یعنی بارش ہوئی کانا مطرن کیا ترجمہ بارش ہوئی تو کہتے ہیں چونکہ کانا مطرن جیسے کانا مطرن شد باران باران بارش کو کہتے ہیں شد باران بارش ہوئی تو یہ کانہ کس معنی میں ہے سبتہ کے معنی میں ہمیشہ یاد رکھنا سبتہ مطرن کیا معنی بارش ہوئی بھئی تو جو کانہ تامہ ہوگا وہ سبتہ کے معنی میں ہوتا ہے یاد رکھنا تو کہتے ہیں چون کانہ مطرن شد باران بارش ہوئی بمانے حسلہ کس معنی میں ہے حسلہ کے معنی میں بھئی وہی حسلہ اور سبتہ کا ایک معنی ہے حسلہ کا معنی بھی ہونا سبتہ کا معنی بھی ہونا کانہ مطرن کیا ترجمہ بارش ہوئی دیکھو بارش کا ہونہ اس میں ذکر ہو رہا ہے تو یہ بمعنی حسالہ کے ہے یوں کہہ لیں یہ بمعنی ثابتہ کے ہے بارش ہوئی یعنی بارش حاصل ہوئی یا بارش ثابت ہوئی با محاورہ کہیں گے بارش ہوئی اورا کانا تاما گویند اور اس کو کانا تاما کہتے ہیں و کانا زائدہ نیز باشد اور کانا زائدہ بھی ہوتا ہے ایک تو کانا ناقصہ ذکر ہو گیا پھر دوسرا کانا تاما بھی ذکر ہوا اور اب بتلا رہے ہیں کہ کانا کبھی زائدہ بھی آتا ہے کلام عرب میں کبھی کانا زائدہ بھی آتا ہے کانا زائدہ وہ ہے جو کلام میں خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے کلام میں حسن بڑھ جاتا ہے لیکن خود اس کا معنی یہ اپنے معنی کا فائدہ وہاں نہیں دیتا یعنی اس کو نکال بھی دیں تو معنی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو وہ کانا جو کلام میں کس لیے استعمال کیا جائے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کو حسین بنانے کے لیے لیکن خود کانا اپنے معنی کا کوئی فائدہ وہاں نہیں دے رہا کانا کو ذکر کریں یا نہ کریں معنی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو اس کانا کو کانا زائدہ کہتے ہیں تو کانا کبھی کبھار زائدہ بھی استعمال ہوتا ہے یعنی وہ اس کا حضف کرنا اس سے معنی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی تو کہتے ہیں وہ کانا زائدہ نیز باشد اور کانا زائدہ بھی ہوتا ہے زائد ہوتا ہے یعنی معنی کے اندر کوئی اثر نہیں ڈالتا اب ان کے معنی ذرا سمجھ لو یہ جو افعال ناقصہ ہیں ان کے معانی کیا کیا ہیں ان کے معانی سمجھ لو یاد رکھو یہ جو باقی افعال ہوتے ہیں نا یہ فاعل کو اپنی صفت پر ثابت کرتے ہیں زربہ زائدن زربہ فیل زائدن اس کا فائل تو یہ جو باقی فیل ہوتے ہیں یہ اپنے فاعل کو اپنی صفت پر ثابت کرتے ہیں یعنی یہ فیل ان کی صفت ہوتا ہے زربہ زائدن کیا مانا زائد کیلئے کونسی صفت ثابت ہوئی زرب والی کونسی صفت زرب والی دیکھا اپنی صفت پر فائل کو ثابت کر دیا معلوم وہ زائد کون ہے زرب لگانے والا ہے شریبہ زائدن زائد نے پیا دیکھو زائد کے لئے کونسی صفت ثابت کی شرب والی شرب پینا اکلا زائدن زائد نے کھایا زائد کے لئے کونسی صفت ثابت ہوئی اکل کھانے کی صفت تو جتنے افعال ہوتے ہیں وہ اپنے فائل کے لئے اپنی صفت ثابت کرتے ہیں یعنی وہ خود فائل کی صفت بن جاتے ہیں زربہ زائدن کا کیا مانا زائد نے کیا کیا ہے زرب لگائی ہے معلوم ہے زائد زارب ہے تو باقی افعال فائل کو اپنی صفت پر ثابت کرتے ہیں جبکہ افعال ناقصہ اپنے فائل کو یا اپنے اسم کو اپنی صفت پر ثابت نہیں کرتے بلکہ خبر کی صفت پر ثابت کرتے ہیں کس پر اور اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں توجہ ہے کانا زائدن کانا زائدن قائمان کانا زائدن ترجمہ کیا زائد کھڑا تھا یا یوں کہا آسان لفظوں میں بھئی کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ فائل کو اپنی صفت پر ثابت نہیں کرتے بلکہ یہ اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں جملے کو یہ کیا کرتے ہیں اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں جملے کو جیسے کانا زائدن قائمان ذرا کانا کو ہٹا دو زائدن قائمان یہ کیا تھے آپس میں پہلے مبتدہ اور خبر پھر اس پر کیا داخل ہوا کانا تو پہلے یہ مبتدہ خبر تھے زائدن قائمان ترجمہ کرو زائد کھڑا ہے زائد کھڑا ہے یہ ترجمہ ہے اب ذرا کانا لے آؤ کانا زائدن قائمان اب ترجمہ ہوگا زائد کھڑا تھا پہلے ترجمہ کیا تھا زائد کھڑا ہے اب کیا ترجمہ زائد کھڑا تھا دیکھو زیدن قائمان زائد کے لیے کیا ثابت ہو رہا ہے کھڑا ہونا یعنی قیام اور کانا زائدن قائمان اس میں بھی زائد کے لیے کیا ثابت ہو رہا ہے قیام ثابت ہو رہا ہے کانا اپنی صفت فائل کے لیے نہیں ثابت کر رہا بلکہ وہی خبر والی صفت کس کے لیے ثابت کر رہا ہے فائل کے لیے ہاں اپنے معنی کا اثر دے رہا ہے تھوڑا سا اثر اپنا بھی ڈال رہا ہے کیا کہ پہلے تھا زید کھڑا ہے اب ترجمہ کیا زید کھڑا تھا تو دیکھا کانا صرف اپنے معنی کا اثر دیتے ہیں اپنی صفت پر فائل کو ثابت نہیں کرتے زاربہ زیدوں کا تو کیا معنی تھا زاربہ زیدوں کا کیا ترجمہ تھا زید زید نے پٹائی کی ہے معلومہ زرب کیا بن گئی ہے زید کی صفت بن گئی ہے زید زرب لگانے والا ہے وہ زارب ہے تو ہر فیل فائل کو اپنی صفت پر ثابت کرتا ہے یعنی وہ فیل اس فائل کے لئے کیا بن جاتا ہے جو آدمی زرب لگائے گا وہ کیا بن گیا زارب بن گیا جس نے شرب کیا وہ کیا بن گیا شارب بن گیا جس نے منع کیا وہ کیا بن گیا مانع بن گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے جس نے کھایا اکل والا فیل کیا تو وہ کیا بن گیا آقل بن گیا کھانے والا بن گیا تو ہر فیل فائل کو اپنی صفت پر ثابت کرتا ہے یعنی وہ فیل فائل کی صفت بن جاتا ہے لیکن فائل ناقصہ جو ہیں وہ فائل کو اپنی صفت پر ثابت نہیں کرتے بلکہ اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں بس کانا زید قائمان کانا کا کیا معنی ہونا ہونا تو یہاں زید کے ہونے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ زید کے قیام کی بات ہو رہی ہے اور صرف اپنا اثر دے دیا کہ پہلے زید کھڑا ہے یہ ترجمہ تھا زید کھڑا ہے اب کیا ترجمہ ہو گیا زید کھڑا تھا دیکھا کانا نے اپنے معنی کا صرف اثر دیا زید کے لیے وہی قیام ثابت ہے جو پہلے تھا دوسری مثال لے لو اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی سارا کا معنی ہے ہو جانا ہو جانا ہو گیا ہو گیا سارا زید غنیان ترجمہ کریں زید غنی ہو گیا غنی کا کیا معنی مالدار زید مالدار ہو گیا ذرا سارا کو ہٹا دو پہلے کیا تھا جملہ مبتدہ خبر بنا دو زیدون غنیان زیدون ترجمہ کرو زید مالدار ہے یہ ترجمہ تھا اس کا پھر اس پر سارا آیا سارا زیدون غنیان اب ترجمہ کرو زید مالدار ہو گیا معلوم ہوا پہلے مالدار نہیں تھا اب کیا ہو گیا مالدار تو سارا جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت کے بدلنے کے لیے آتا ہے سارا زیدون غنیان کیا معنی زید مالدار ہو گیا پہلے کیا تھا زیدون غنیان زید مالدار ہے اس میں یہ ذکر نہیں تھا کہ پہلے مالدار نہیں تھا اب مالدار ہو گیا نہیں اس میں صرف اتنا بتایا گیا زید کیا ہے مالدار ہے لیکن اب آپ سارا لے آئے سارا کا کیا معنی ہو گیا یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرح بدلنا تو سارا زیدن غنین کیا ترجمہ زید مالدار ہو گیا ابھی بھی زید کے لیے وہی صفت ہے مالدار ہونے والی پہلے بھی زیدن غنین کیا ترجمہ تھا زید مالدار ہے وہاں زید کے لیے مالداری ثابت تھی یہاں سارا زیدن غنین یہاں بھی زید کے لیے کیا ثابت ہے مالداری ہی ہے لیکن سارا نے اپنا اثر دے دیا کیا اثر دیا بتلا دیا کہ پہلے نہیں تھا اب ہو گیا لیکن صفت وہی مالداری والی ہے سارا زیدن غنیین زید کیا ہے مالدار ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو یہ فعل کیا کرتے ہیں فائل کو یا اپنے اسم کو اپنی صفت پر ثابت نہیں کرتے بلکہ اپنے معنی کا اثر دیتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے ذرا مشکل بات تو پریشان نہیں ہونا بارال جتنی بات سمجھ میں آجائے کافی ہے کہ باقی افعال کیا کرتے ہیں فائل کو اپنی صفت پر ثابت کرتے ہیں توجہ ہے باقی افعال کیا کرتے ہیں فائل کو اپنی صفت پر ثابت کرتے ہیں زربہ زیدن کیا معنی زید کیا بن گیا زارب شریبہ زیدن زید کیا بن گیا شارب منع زیدن زید کیا بن گیا مانع اور اکل زیدن زید کیا بن گیا آکل تو وہ اپنی صفت فائل کے لئے ثابت کر دیتے ہیں فائل کی وہ صفت بن جاتی ہے کہ اس نے یہ فیل کیا ہے لیکن فائل ناقصہ اپنی صفت پر فائل کو ثابت نہیں کرتے بلکہ اپنے معنی کا صرف اثر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں فائل وہی خبر کی صفت پر ہی رہتا ہے صرف اپنا اثر دے دیتے ہیں یا جیسے باتا باتا یبیتو کا معنی ہے رات گزارنا باتا یبیتو کا کیا معنی باتا زیدن قائمن پہلے تھا زیدن قائمن ترجمہ کریں زیدن قائمن زید کھڑا ہے اب اس پر باتا لے آئیں باتا زیدن قائمن زید نے رات گزاری کھڑے ہو کر باتا کا معنی ہے رات گزاری باتا زیدن قائمن زید نے رات گزاری کھڑے ہو کر دیکھو پہلے بھی زید کیلئے قیام کی صفت تھی کھڑے ہونے کی اب بھی زید کیلئے کونسی صفت ہے کھڑے ہونے کی باتا نے صرف اپنا اثر دے دیا کہ یہ جو زید کیلئے کھڑے ہونے کی صفت ہے یہ ساری رات رہی یہ پہلے بھی زید کیلئے قیام ثابت تھا اب بھی زید کیلئے قیام ثابت ہے لیکن باتا نے اپنے اثر دیا باتا کا کیا معنی تھا رات گزارنا اب کیا ترجمہ ہوا زید نے کھڑے ہو کر بہتر رات گزاری یہ یوں ترجمہ کرو اس سے بہتر ترجمہ باتا زیدن قائمان زید رات بھر کھڑا رہا زید رات بھر کھڑا رہا اسی طرح ظلہ ظلہ آ رہا ہے آگے بھئی ظلہ توا زوا ہے بھئی زوا ہے ظلہ 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 کا معنی ہے دن گزارنا زیدن قائمون کیا ترجمہ زیدن قائمون کیا ترجمہ زید کھڑا ہے اسی پر ظلہ لے آؤ ظلہ کا کیا معنی ہے دن گزارنا ظلہ زیدن قائمان ترجمہ کریں زیدن دن گزارا کھڑے ہو کر دیکھو ابھی بھی زید کیلئے وہی کھڑے ہونے والی صفت ہے پہلے بھی کھڑے ہونے والی صفت تھی اب بھی کھڑے ہونے والی صفت لیکن ظلہ نے اپنے معنی کا اثر دے دیا بتا دیا کہ سارا دن اس نے کھڑے ہو کر گزارا ہے صفت وہی کھڑے ہونا زید کیلئے ثابت ہے لیکن وقت بتا دیا کہ سارا دن کھڑا رہا تو باقی افعال کیا کرتے ہیں فائل کو اپنی صفت پر ثابت کرتے ہیں جبکہ افعال ناقصہ اپنے صفت پر قائم نہیں کرتے بس صرف اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں فائل وہی خبر کی صفت پر ہوتا ہے جی دیکھئے کتاب پر میں ان کے معنی بیان کر رہا تھا کانا کانا کا معنی سمجھ میں آگیا کانا زیدن قائمن کیا ترجمہ زید کھڑا تھا کیا ترجمہ زید مالدار ہو گیا تو سارا کا معنی ہو جانا یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کو بدل جانا زلہ کا کیا معنی دن گزارنا زلہ زید قائمن کیا ترجمہ زید نے دن گزارا کھڑے ہو کر یہ یوں کہہ لیں زید دن بھر کھڑا رہا زید دن بھر کھڑا رہا ایک ہی بات ہے نا سارے دن میں اس کے قیام کو ذکر کیا گیا باتا کیا معنی رات گزارنا باتا زیدن قائمن کیا ترجمہ زید نے رات گزاری کھڑے ہو کر یا دوسرا ترجمہ کر لیں زید رات دھر کھڑا رہا اسبح ازح امسا اسبح کا معنی ہے صوبہ کے وقت میں داخل ہونا ازح کا معنی ہے چاشت کے وقت میں داخل ہونا چاشت کا وقت بھئی جب سورش تھوڑا سا اونچا ہو جاتا ہے مشک سے سورش طلوع ہوا صوبہ اور پھر جب سورش زمین سے ایک دو نیزے اونچا ہو گیا چند گز کیا ہوا زمین سے اونچا ہو گیا تو یہ چاشت کا وقت ہے یعنی یوں سمجھو یہ آٹھ نو بجے کا وقت جو ہے تقریباً لگ بگ یہ کیا ہے یہ چاشت کا وقت ہے تو ازح کا معنی ہے چاشت کے وقت میں داخل ہونا اسبحہ کا کیا معنی ہے صوبہ کے وقت میں داخل ہونا ازحہ کا معنی ہے چاشت کے وقت میں داخل ہونا امسا مسا سے ہے مسا شام کو کہتے ہیں امسا شام کے وقت میں داخل ہونا یہ دیکھو یہ تین زمانوں کو اس فعل کے ساتھ جوڑ دیں گے یہ اپنے معنی کا اثر یعنی زمانے کا اثر دے دیں گے اسبح زیدن کاتیبن یہ یوں کہیں اسبح زیدن قائمان کیا ترجمہ زید نے صبح کی کھڑے ہو کر یا یوں کہیں زید صبح کے وقت میں داخل ہوا کھڑے ہو کر یا یوں کہیں زید صبح کھڑا ہوا اسبح زیدن اسبح زیدن قائمان زید نے صبح کی کس حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں یعنی زید صبح کے وقت کھڑا ہوا یا اسبح زیدن مریضن زید صبح مریض ہو گیا دیکھا ہو گیا لیکن کس زمانے میں صبح کے وقت دیکھو اپنے زمانے کا فائدہ دے رہا ہے ایک تو ہونے کا فائدہ دے رہا ہے اسبح زیدن مریضن زید کیا ہو گیا اسبح زیدن مریضن زید مریض ہو گیا اور وقت بھی ساتھ بیان ہو رہا ہے یہ حالت کس وقت بدل رہی ہے صبح کے وقت زید صبح مریض ہو گیا کیا ترجمہ ہوگا زید نے شام کی کس طرح مریض ہونے کی حالت میں یہ یوں کہو زید شام کو مریض ہو گیا زید شام کو بیمار ہو گیا تو دیکھو حالت بھی بدل رہی ہے پہلے مریض نہیں تھا پھر کیا ہو گیا مریض اور وقت بھی آ گیا وقت کا فائدہ بھی ہو گیا کہ کونسے وقت میں مریض ہوا شام کے وقت اسباحہ میں کونسا وقت آئے گا صبح امسہ میں شام کا اور ازحہ میں چاشت کا وقت بھئی بات سمجھ میں آ گئے تو اسباحہ ازحہ امسہ یہ ہونے کا بھی معنی ان کے اندر اور وقت کا بھی یہ فائدہ دیتے ہیں عادہ آزہ غدہ اور راہہ توجہ ہے عادہ آزہ غدہ راہہ یہ چاروں سارا کے معنی میں ہیں کس معنی میں اور سارا کا کیا معنی تھا ہو جانا ایک حالہ سے دوسری حالت کی طرف بدل جانا سارا زیدن غنیاں کیا ترجمہ زید مالدار ہو گیا معلوم ہوا پہلے نہیں تھا اب ہو گیا یہ سب کا معنی یہ سب اسی طرح ہے عادہ زیدن غنیاں کیا ترجمہ زید مالدار ہو گیا آزہ زیدن غنیاں کیا ترجمہ زید مالدار ہو گیا غدا زیدن غنیان کیا ترجمہ زید مالدار ہو گیا راح زیدن غنیان وہی ترجمہ کیا زید مالدار ہو گیا وما زالا ومن فکا وما بریح وما فتیع یہ چاروں جو ہیں ما زالا من فکا ما بریح اور ما فتیع یہ ما فتیع ہے فتیع تاکہ نیچے زیر ہے اور آگے حمزہ ہے اس پر زبر ہے یہ یہا کے اوپر حمزہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ حمزہ ہے جو یا کی صورت میں لکھی گئی ہے عربی میں کبھی اسی حمزہ کو علف کی صورت میں لکھتے ہیں کبھی یا کی صورت میں اور کبھی واؤ کی صورت میں یہ جو ہیں ما زالہ منفقہ ما بریحہ اور ما فتیعہ یاد رکھو ان کا ترجمہ ہمیشہ یا مسلسل کے ساتھ ہوتا ہے کس کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ ترجمہ کرو لو ما زالہ زیدن کاتی بن ترجمہ کریں زید ہمیشہ کتابت کرتا رہا زید ہمیشہ کا ترجمہ کر لو ما زالہ زیدن کاتی بن یا یوں کو ما زالہ زیدن قائمان ترجمہ کرو زید ہمیشہ کھڑا رہا یا یوں کو زید مسلسل کھڑا رہا تو یہ ہمیشہ ہے مسلسل کے معنی میں استعمال ہوں گے آپ نے موقع محل کے مطابق ترجمہ کرنا ہے کہیں پر ہمیشہ اور کہیں مسلسل جو مناسب بنے وما داما ما داما اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب تک جب تک آجلی سو میں بیٹھوں گا ما داما زیدن جالی سن جب تک زید بیٹھا ہے ما داما زیدن جالی سن اس کے لئے اسی طرح ایک اسم چاہیے اور ایک خبر لیکن یہ کسی فیل کا وقت بیان کرے گا اس کو مقید کر دے گا وقت کے ساتھ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کھڑا رہوں گا جب تک زید بیٹھا ہے تو میں کہوں گا اکومو میں کھڑا رہوں گا ما داما زیدن جالی سن جب تک زید بیٹھا ہے تو یہ افعال ناقصہ میں سے ہے تو ما داما کا کیا مانا جب تک جب تک اور لیسا لیسا یہ نفی کے لئے آتا ہے حال میں کسی چیز سے کسی چیز کی نفی کرتا ہے لیسا زیدن قائمن کیا ترجمہ لیسا زیدن قائمن زید کھڑا نہیں ہے دیکھو زید سے قیام کی نفی ہو رہی ہے اور کس زمانے میں ہو رہی ہے حال میں اس وقت لیسا زیدن قائمن کیا ترجمہ زید کھڑا نہیں ہے تو لیسا نفی کے لئے آتا ہے یہ ہیں افعال ناقصہ سب کے معانی سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئے فصل بیدان کے افعال مقاربہ چار تو جان لے کہ افعال مقاربہ چار ہیں عصا وقادا وقربا وعوشکا بھئی یہ افعال مقاربہ ہیں یہ انہوں نے چار ذکر کیے اور بھی ہیں لیکن یہ چار مشہور ہیں اس لئے ان کو ذکر کر دیا کون کون سے چار ہیں عصا قادا قربا اور عوشکا افعال مقاربہ نام سے پتا چل رہا ہے یہ قریب ہونے کا معنی ادا کرتے ہیں مقاربہ کس سے ہے قریب سے یہ قریب ہونے کا معنی ادا کرتے ہیں اور یہ بالکل افعال ناقصہ جیسے ہیں یہ افعال ناقصہ جیسے ہیں یعنی جیسے افعال ناقصہ میں فاعل پر بات پوری نہیں ہوتی تھی بلکہ کیا چاہیے خبر بھی چاہیے ان کے لئے بھی فاعل پر بات پوری نہیں بلکہ آگے کیا چاہیے ایک خبر بھی چاہیے اور جیسے افعال ناقصہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب یہ بھی اسی طرح ہے اپنے اسم کو رفع دیں گے اور اپنی خبر کو نصب دیں گے تو یہ افعال ناقصہ جیسے ہیں اور یہ قریب ہونے کا معنی ادا کرتے ہیں ہاں افعال ناقصہ سے ان کا جو بڑا فرق ہے سب سے بڑا فرق وہ یہ کہ افعال ناقصہ کی خبر وہ کچھ بھی آ سکتی ہے وہ اسم بھی آ سکتا ہے وہ فیل بھی آ سکتا ہے توجہ ہے افعال ناقصہ ایک اسم چاہتے ہیں اور ایک خبر اسی طرح مبتدہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا مبتدہ کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے خبر اور خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے اور خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے زید قائم زید ہے مبتدہ اور قائم مفرد کیا ہے اس کی خبر اور زید قام ترکیب کیا ہوگی زیدن زیدن مبتدہ قامہ فیل اور ہر فیل کے لئے کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر ہوا ضمیر فائل اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ مبتدہ کی خبر دیکھو مبتدہ کی خبر پورا جملہ فیلیہ آ گیا تو مبتدہ کی خبر جیسے مفرد بھی آ سکتی ہے اور جملہ بھی آ سکتی ہے اسی طرح افعال ناقصہ جو ہیں ان کی خبر مفرد بھی آ سکتی ہے اور جملہ بھی لیکن یہ جو افعال مقاربہ ہیں ان کی خبر ہمیشہ فیل مزارے آئے گی بس یہ بڑا فرق ہے افعال مقاربہ قریب ہونے کا معنی ادا کرتے ہیں لیکن بڑا فرق کیا ان کا افعال ناقصہ سے کہ ان کی افعال ناقصہ کی خبر کچھ بھی آ سکتی ہے چاہے فیل ہو چاہے عسم ہو لیکن ان کی خبر ہمیشہ کیا ہوگی ان کی خبر ہمیشہ فیل مزارے ہوگی توجہ ہے یہ بھی ایک قسم چاہتے ہیں ایک خبر لیکن ان کی خبر کیا آئے گی ہمیشہ فیل مزارے اور پھر وہ فیل مزارے کبھی ان کے ساتھ ہوگا کبھی بغیر ان کے آپ نے پڑا ہے انمس دریہ وہ فیل پر داخل ہوتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے تو کبھی فیل مزارے اور اس پر ان بھی ہوگا یہ خبر بنے گا اور کبھی بغیر ان کے فیل مزارے خبر بنے گا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فصل بیدان کے افعال مقاربہ چارست جان لے تو کہ افعال مقاربہ چار ہیں عصا وقادا وقاربا وعوشکا سب کا معنی ہے قریب ہونا وئین افعال در جملہ اسمیہ روند اور یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں چونکانا اسم را برافا کنن وخبر را نصب ہاں وئین افعال در جملہ اسمیہ روند چونکانا اور یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں چونکانا جیسے کانا کانا بھی کس پر داخل ہوتا تھا جملہ اسمیہ پر تو یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں ہاں اسم را برافا کنن وخبر را بنصب اور یہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب اللہ آن کے مگر یہ کہ اب فرق بیان کرنے لگے ہیں فعال ناقصہ سے اللہ آن کے مگر یہ کہ خبر اینہا فیل مزارے باشد ان کی خبر کیا ہوگی فیل مزارے ہوگی با ان ان کے ساتھ یعنی ان بھی ساتھ ہوگا اور فیل مزارے کے اور کبھی بغیر ان کے با ان ان کے ساتھ چُعَسَا زَيْدٌ اَنْ يَخُرُجَا اس میں دیکھو ان ہے اور یا بے ان یا بغیر ان کے خبر ہوگی فیل مزارے چُعَسَا زَيْدٌ يَخُرُجُا توجہ ہے عَسَا زَيْدٌ يَخُرُجُا دوبارہ سنیں کہتے ہیں وَاِنْ اَفْعَال دَرْ جُمْلَهِ اسْمِيَا رَوَنْ چُعُقَانَ اور یہ افعال جملہ اسمیا میں داخل ہوتے ہیں جیسے کانا ہے اسم راب رفا کنن وخبر راب نصب اسم کو رفا دیتے ہیں اور خبر کو نصب یعنی کانا کی طرح اِلَّا آن کے خبر اِنحا فیل مزارے باشد بَا آن یا بے آن ان کی خبر جو ہے وہ فیل مزارے ہوگی آن کے ساتھ یا بغیر آن کے درمیان میں مثال بھی دے دی آن کے ساتھ چُعَسَا زَيْدٌ اَنْ يَخُرُجَا قریب ہے یعنی امید ہے قریب ہے کہ زید نکلے قریب ہے کہ زید نکلے گا قریب ہے کہ زید نکلے گا دیکھا زید کا نکلنا قریب ہے یہ فعال مقاربہ ہے نا قریب ہونے کا معنی آدھا کرتے ہیں عَسَا زَيْدٌ اَنْ يَخُرُجَا اَنْ يَخُرُجَا کا کیا معنی؟ نکلنا تو عَسَا زَيْدٌ اَنْ يَخُرُجَا قریب ہے زید کا نکلنا تو عصا فیل از افعال مقاربہ زیدن مرفو لفظا اس کا اسم این یخرجا ان ناسبہ یخرجو فیل فیل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر پھر بتاویل مفرد انمسدریہ کی وجہ سے انمسدریہ کیا کرتا ہے فیل پر داخل ہو کر اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں تو این یخرجا یہ بتاویل مفرد زربہ زیدن فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ کیا بنتا ہے جملہ تو یہاں بھی یخرجا یہ بھی اپنے فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بنا جملہ پھر اس جملے پر کیا داخل ہوا ان اور ان کیا کرتا ہے فیل کو کس معنی میں کرتا ہے مصدر اور مصدر مفرد ہوتا ہے یا جملہ ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے تو ان نے پھر اس کو کس معنی میں کر دیا مفرد کے معنیے تو ائن یخروجہ خروج کے معنیے خراجہ یخروجو خروجن مستر خروج آتا ہے نا تو ائن یخروجہ کس معنیے خروج کے معنیے تو یہ خروج کے معنیے ہو کر یہ منصوب محلن توجہ ہے منصوب محلن عصا کی خبر عصا اپنے اسم کو کیا کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے تو یہ جو ان یا خروجہ یہ یا خروجہ پر جو نصب آ رہا ہے نا یہ تو ان کی وجہ سے ہے یہ تو عصا کی وجہ سے نہیں ہے تو لہٰذا یہ سارا جب مل جائے گا تو یہ ان نے اس کو کس تعویل میں کر دیا مصدر کی تعویل میں اب یہ منصوب ہے محلن منصوب ہے کیونکہ لفظوں میں تو ہمیں اور کوئی نصب نہیں نظر آ رہا ایک نصب ہے وہ بھی ان نے دیا ہے عصا نے تو نہیں دیا اور عصا نے کیا کرنا ہے اپنی خبر کو نصب دینا ہے تو یہاں کیا کہیں گے یہ منصوب ہے محلن تو یہ منصوب محلن ہے عصا کی خبر عصا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا جملہ فعلیہ اس لیے کیونکہ عصا امید کے لیے آتا ہے اور آپ نے پڑھا ہے ترجی کس کی قسم ہے انشا کی ترجیہ تو یہ عصا بھی امید کے لیے امید ہے زید کا نکلنا قریب ہے یا بے ان یا وہ ان کی خبر فعل مزارے ہوگی بغیر ان کے جیسے عصا زیدن یخرجو توجہ ہے عصا زیدن یخرجو ترکیب کریں عصا فعل زیدن مرفوع لفظن اس کا اسم اس کا اسم اور یخرجو فعل اس کے لیے کیا چاہیے فاعل تو اس کے اندر ہوا زمیر فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے ہاں ہاں عصا کی خبر کو عصا کے اسم سے جوڑتے ہیں کانا کی خبر کو کانا کے اسم سے جوڑتے ہیں انہ کی خبر کو انہ کے اسم لہذا جو زمیر لوٹائیں گے وہ ان کے اسم کی طرف لوٹائیں گے وہ فعل فعل کو زمیر نہیں لوٹائی جاتی نہ حرف کو زمیر لوٹائی جاتی ہے اسم کو زمیر لوٹائی جاتی ہے تو عزیہ یخرجو کے اندر ہوا زمیر جو فائل ہے اور کس کو لوٹ رہی ہے زید کو اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ یہ عصا کی خبر اور عصا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب تو یہ منصوب محلن ہے یہ کیا ہے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ پیچھے تو نصب کا پتہ اس لیے نہیں چلا تھا کیونکہ ان آ کر کیا کر رہا تھا نصب دے رہا تھا یہاں تو کوئی ان نہیں لہذا عصا کو نصب دینا چاہیے اور یخرجہ پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے عصا کیا کرتا ہے اپنی خبر کو نصب دیتا ہے یا نہیں دیتا تو نصب آنا چاہیے جواب یہ کہ یہاں یخرجہ پر نصب نہیں آئے گا یخرجہ اپنے فائل سے ملے گا اور پھر یہ پورا جملہ بن جائے گا اور جملہ آپ نے پڑھا ہے مبنی ہے کیا ہے تو یہ پورے جملے پر عصا داخل ہوا ہے یہ خبر بنا ہے تو صرف یخرجہ پر ہوتا تو پھر نصب دیتا لیکن یہ یخرجہ پر نہیں ہے بلکہ پورے جملے تو یخرجہ فعل ہوا ضمیر فائل فعل اپنے فائل سے مل کر کیا بنا جملہ جملہ فعلیہ اور یہ جملہ کیا بن رہا ہے عصا کی خبر اور جملہ کیا ہوتا ہے مبنی تو کہیں گے یہ منصوب محلن ہے تو یہ عصا کی خبر ہوئی عصا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا وشاید کے فعل مزارے با ان فائل عصا باشد و احتیاج بخبر نہ یفتد کہتے ہیں کہ کبھی کبھار عصا کی خبر توجہ ہے ذرا اس پچھلی مثال پہ آؤ عصا زیدن آئیا خروجہ عصا زیدن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ آئیا خروجہ پہلے آتا ہے اور زید بعد میں توجہ ہے عصا زیدن آئیا خروجہ اس مثال پر نظر ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے زیدن مؤخر ہوتا ہے اور عصا زیدن آئیا خروجہ مقدم ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ زیدن یا خروجہ کا فائل بن جائے گا ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے بھئی عصا زیدن آئیا خروجہ یوں کریں کہ یہ زیدن کو ذرا مؤخر کر دیں یاد رکھیں یہاں سے بتلانا یہ چاہ رہے ہیں یہاں وہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کانہ تامہ آتا تھا اور صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی تھی اسی طرح عصا بھی تامہ آتا ہے اور عصا بھی تامہ آتا ہے کبھی کبار اور صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے وہاں پھر خبر کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کی مثال میں بنوا رہا تھا دیکھو عصا زیدن آئیا خروجہ زیدن کیا تھا عصا کا اسم اور آئیا خروجہ کیا ہے عصا کے خبر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ عصا کی خبر ہے لیکن آپ ذرا یوں کریں کہ زیدن کو کیا کریں مؤخر کر دیں اور آئیا خروجہ کو مقدم کر دیں اب دیکھو یہ جو زید ہے نا یہ یخروجہ کا فائل بن جائے گا پہلے تو یہ یخروجہ کا فائل نہیں بن سکتا تھا کیوں نہیں بن سکتا تھا کیونکہ وہ اس پر مقدم تھا اور فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہوتا اب یہ یخروجہ کا فائل بنے گا دیکھو ترکیب سنو عصا فیل از افعال مقاربہ یہ یوں کہیں عصا تاما اور ان یخروجہ زیدن ان ناسبہ ہے یخروجہ فیل اور زیدن مرفوع اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر ان کی وجہ سے بتاویل مفرد مصدر ہو کر یہ فائل بن گیا کس کا عصا کا اور عصا اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی تو دیکھو یہاں عصا صرف فائل پر بات پوری ہو گئی اور وہ جو زید تھا وہ فیل کا فائل بن گیا اب وہ عصا کے لیے خبر نہیں بنے گا یہی بیان کر رہے ہیں وشاید کے فیل موزار با ان فاعل عصا باشد اور فیل موزار با ان کس کے ساتھ ان کے ساتھ فاعل عصا باشد وہ عصا کا فائل ہو سکتا ہے دیکھو عصا این یا خروجہ زیدن این یا خروجہ زیدن یہ سارا مل کر یہ کیا بن رہا ہے عصا کا فائل یہی بیان کر رہے ہیں کہ کہ فیل موزار با ان ان کے ساتھ جو فیل موزار ہے فاعل عصا باشد وہ عصا کا فائل ہوتا ہے وہ احتیاج بخبر نہ افتد اور ضرورت خبر کو نہیں ہوتی احتیاج کا معنی حاجت ضرورت اور خبر کی ضرورت نہیں پیش آتی جو عصا این یا خروجہ زیدن دیکھو وہی مثال آگئی عصا این یا خروجہ زیدن پھر ترکیب کریں عصا فیل این یا خروجہ زیدن ان ناسبہ یا خروجہ فیل یا خروجہ ہونا چاہئے بھئی یا خروجہ فیل زیدن مرفوع اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ ان کی وجہ سے بتاویلے مفرد مصدر ہو کر یہ عصا کے لیے فائل فیل اپنے فائل سے مل کا جملہ فیلیا ہوا تو کہتے ہیں چوں عصا ان یا خروجہ زیدن در محل رفا یہ ان یا خروجہ زیدن اس کا اعراب بتا رہے ہیں آپ مجھے اعراب بتائیے ان یا خروجہ زیدن اس سارے کا اعراب کیا ہے عصا ان یا خروجہ زیدن ان یا خروجہ زیدن یہ سارا مل کر یہ کیا بنا تھا آسا کا فائل بنا تھا اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں در محل رفع یہ سارا کس محل میں ہے رفع کے محل رفع کی جگہ میں ہے یعنی مرفو ہے بمعنی مصدر اور کس معنی میں ہے مصدر کے معنی میں مصدر کے معنی میں کیوں ہیں کیونکہ ان مصدریہ تھا اس نے اس کو مصدر بنا دیا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح حاصل کلام سن لیں بھئی آج آپ نے افعال ناقصہ کے بارے میں پڑا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ افعال ناقصہ سترہ ہیں اور ان کو افعال ناقصہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں صرف فائل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ ان کے لئے خبر بھی چاہیے باقی افعال میں صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے لیکن یہاں فائل کے ساتھ ساتھ خبر بھی چاہیے اس لئے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں اور یہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں اور مسند علیہ کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں اور جو مرفوع ہوتا ہے اس کو کانا کا اسم کہتے ہیں اور جو منصوب ہوتا ہے اسے کانا کی خبر کہتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کانا تاما بھی آتا ہے جو صرف فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے اس کو ناقصہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں نقصان اور کمی نہیں ہے وہاں صرف فائل پر بات پوری ہو رہی ہے جیسے اس کی مثال ہے کانا مطرن ترجمہ کیا ہے بارش ہوئی یہ کانا کس معنی میں ہے سبتہ اور حسلہ کے معنی میں ہے سبتہ اور حسلہ کا معنی ہونا ہونا سبتہ مطرن بارش ہوئی کانا مطرن بارش ہوئی حسلہ مطرن بارش ہوئی سب کا ایک ہی معنی ہے اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کانا زائدہ بھی آتا ہے کلام عرب میں یعنی زائد ہونے کا معنی یہ کہ وہ کلام میں حسن تو پیدا کر رہا ہے اس کی وجہ سے کلام خوبصورت تو بن گیا لیکن معنی پہ اس کا کوئی اثر نہیں اس کو رکھیں یا ہٹا دیں معنی میں کوئی خرابی نہیں آتی پھر ان میں سے ہر ایک کے میں نے معنی بھی بتلائے تھے بھئی کانا کا معنی ہونا سارا کا معنی ہو گیا یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدل گیا اور ظلہ کا معنی دن گزارنا باتہ کا معنی رات گزارنا اسبحہ کا معنی صبح کے وقت میں داخل ہونا ازحہ چاشت کے وقت میں داخل ہونا امسہ شام کے وقت میں داخل ہونا عادہ آزہ غدا اور راہہ یہ سب سارا کے معنی میں ہیں یعنی ہو گیا یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کو بدلنا وما زالہ ومن فکہ وما بریحہ وما فتیعہ ان سب کا کیا معنی ہمیشہ اور مسلسل جو جہاں مناسب بنے وہ ترجمہ کر لیں وما داما اس کا کیا معنی جب تک اقوم ما داما زیدن جالیسن میں کھڑا رہوں گا جب تک زید بیٹھا ہے اور لیسا یہ کس لیے آتا ہے نفی کے لیے یہ حال کے اندر ایک چیز کی نفی کرتا ہے لیسا زیدن قائم کیا معنی زید کھڑا نہیں ہے یعنی فی الحال اس زمانے میں مقاربہ کے بارے میں پڑا میں نے بتایا افعال مقاربہ بھی افعال ناقصہ کی طرح ہیں جیسے افعال ناقصہ ایک اسم اور خبر چاہتے تھے یہ بھی ایک اسم اور خبر چاہتے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ افعال ناقصہ میں خبر کچھ بھی آسکتی ہے اسم بھی آسکتا ہے فیل بھی آسکتا ہے لیکن یہاں پر افعال مقاربہ میں جو خبر آئے گی وہ ہمیشہ فیل مزارع ہوگی اور پھر اس پر کبھی ان ہوگا اور کبھی ان نہیں ہوگا اور انہوں نے آپ کو پھر یہ بھی بتایا کہ یہ جو عصا ہے عصا یہ کبھی تاما بھی آتا ہے تاما بھی آتا ہے اور صرف فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے جیسے عصا این خروجہ زیدن عصا این خروجہ تو یہ زیدن کیا ہے یہ خروجہ کا فاعل ہے اور پھر پورا جملہ فیلیہ ان کی وجہ سے مصدر بنے گا اور مصدر بن کر یہ عصا کے لیے فاعل بن جائے گا اور فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا بھئی فعلیہ انشائیہ کہیں جملہ فعلیہ انشائیہ کیونکہ عصا کس لیے آتا ہے ترجی کے لیے اور ترجی کس کی قسم ہے انشاء کی قسم ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقا